آپ کی لوگل ڈی این ایس کو پبلک آئی پی پہ ہونا چاہیے آنسر ایس موہ نوہ آپ کی ڈی این ایس کو پبلک آئی پہ کب ہونا چاہیے جب آپ کا ڈی این ایس کو وہاں روامو کے لیے میرے نیم رسول چھوٹا ہے یعنی یاہو سے کنیکٹ ہوگے کوئی آئی پی ایڈرس پوچھتا ہے کارویٹ کا اس کیس میں جو آپ کا کارویٹ ہے یہاں جو لگا گا ہے وہ میرے پوچھو میرے درہو میرے از دکھو معنی سیل کے از وقت ہونا چاہیے جب باہر کی دنیا آپ کے ڈی ای ای ایس سے آپ کے ریکار پہ کچھ رو Aktiv اگر آپ کے ڈی این ایس میں باہر کی دنیا سے ڈی ای ایس کو چھوٹو ہے اس کی کیسے بدک آئی پہ کوئینا حال جائیں آپ ڈی این ایس جتا ہے اور آپ کا ڈی ای ایس انٹرنٹ میں جانتا ہے ریزول کرنا ہے جب اگر آپ کا ڈی ای ای ایس باہر جانتا ہے تو وہ باہر کی ڈوینیل کے نیم ریزول کر لیے ایک اور alternative طریقہ کیا ہے کہ آپ forward میں نے last time آپ کو اچھا ایک اور چیزوں میں میں نے last time بتائی دوسری میں clear کروں میں نے statement ہو لی تھی کہ میں send کرنے کے لیے smtp اور receive کرنے کے لیے یہ convention جو ہے اس ریکن سے true ہے کس ریکن سے true ہے email client کے ریکنس ٹھیک ہے پہلے تو یہ یاد رکھیں فوق 3 mandatory protocol نہیں فوق 3 بلکہ فوق 3 disabled ہوتا ہے most of the pieces اس ایک سینٹیوڈ ڈیسے ہیں آئے ہو فوق 3 protocol اس وقت میرے پاس disabled یہاں آپ services میں جاتے ہیں اور has started نہیں نہیں یہ بھی انسانٹی کر سکتا ہے اور یہ آج کا نہیں exchange 2000 سے onwards by default پوک 3 disabled میک ہے نا پوک 3 کی جگہ email 4 use کرنے کو use کرنا چاہتے ہیں سوال یہ ہے کس کی ضرورت ہمیں جب ہے پہلی بار OVA کو کسی بھی case میں Outlook Web Apps میک ہے اچھا آپ OVA جو ہے اس کا نام short form جو ہوا ہی ہے لیکن اچھا 2007 Outlook Web Access OVA stands for Outlook Web Access یہ بات یا کر گئے اچھا 2010 میں Outlook Web Access نہیں ہے Outlook Web Application and Short Outlook Web Apps ٹھیک ہے اس کی ضرورت ہی ہے اس کی ضرورت ہی ہے there is more in Outlook Web application than just email checking اس کو ذرا enhance کیا ہے even administration کے رہی بھی ہو سکتا ہے آپ OVA سے administration کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کو ایکسینج کیلئے administration کے طریقے دو طریقے تو آپ نے سن لیئے ایک ایکسینج سسٹم مینجر ایکسینج مینجمنٹ کنسول ایکسینج مینجمنٹ کنسول ہے ایکسینج پاور شیل اور ایک تیسرا طریقہ ایکیکسینج قنرول پینل ایکسینج کنرول پینل ایکسینج کنرول پینل کاناں ہوتا ہے within HTTP انہاا آپ کو ٹکھا بھی دیتا ہوں انہااں اپکے client access پہ آئیں یہ کیا رکھا رہا ہے یہ کیا رکھا ہے آپ اس کے اندر کیا ہے اس کے وحبہ اس کے مدر یہ client کے لئے یہ کس کے لئے اس کے وحبہ کے لئے پروپرٹیز میں جاکے پروٹوکول دیکھنے کونس ساری ہے پھر یہ ریفیس ہوا نا ایشن ڈی پی ایس ریفیس ہوا تو یہ کلیر کر لیں کہ اوہ کو پاک 3 ہرگز نہیں چاہیے بات کلیر ہوگی ہم ہیں آؤٹلوک آؤٹلوک کو پاک 3 ہرگز نہیں چاہیے اگر آپ ایک سٹینٹ آؤٹلوک پروفائل آپ بناتے ہیں تو بہت ساری آپشنز آگئی ہوتی ہیں نا آؤٹلوک میں جب آپ آپ کو پروفائل بناتے ہیں کنگون میل میں آئیں یہ میل ایمیل اکاؤنٹ میں آپ کو لکھاتا اسی کو ایڈٹ کریں جی 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 اس وقت آپ کیا لیوز کریں اگر میں اسے رموو کر کے نیا اکاؤنٹ بنا ہوں اس میں شروع میں آپ دیکھیں گے کچھ اوپشن کا ٹکے اب اس میں تو اوٹلوک ڈسکوری انیبیلد ہے ٹکے ایڈرکی اس میں چلا جاتے ہیں اگر آپ مینوری کنفیر سرور تو اس میں آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ اگر میں میکرسوک ایکسین مجھے پاک 3 کی ضرورت ٹکے پوری بات بات یاد رکھیں گے تو مزا آ رہا اثروایس میں نے آپ کا آؤٹلوک میں آؤٹلوک کا مطلب کیا مائکروسوک آؤٹلوک مائکروسوک آؤٹلوک میں اگر پروفائل بناتے لگے آپ ایکسین پوری باتے لگے اگر آپ پوری سیلیکٹ کر لگے چاہیئے پوری سوال یہ کہ پوری میں سیکیورٹی کے اتنے کبھی بھی کورپرارٹ سیپٹر میں ایک ایل نہیں کیا فاری اسمبل میں آپ کو اقیدنا آؤٹلوک پاک挑ف کو پاک الباب یہ ہوتا ہی پاک 4 کی پی� بات سمجھ میں آ رہی ہے ، اگر مائکروسوک نے بارد اپر دل کوئر ڈسیبل کیا ہے تو مائکروسوک ہم اسے زیادہ نالیج رکھتا میکروسوک کو کم پتائے مجھے زیادہ بتائیں بہترین بہترین انہوں نے ناقل سب کونای ایک آپ کے خود اوقوڑا ہے آپ میں اس کی enseñاؤ ناپنی دانیج کا میں چاہاں میں Superintendent آپ کو کس نے کہا ھٹیٹیپ نہیں ہوتا ھٹیٹیپ تو پرانے والے Outlook Express جو Windows XP میں تھا بلکہ Windows 2 Professional میں تاسوئی بھی تھا جب آپ کل جا کے دیکھنا پروفائل بنانا کس میں Microsoft Outlook میں جب آپ پروفائل بنا کے جہاں سے فوق 3 select کر کے اور پھر SMTP کے username password جاتے ہیں وہاں drop down box میں آپ select کریں ھٹیٹیپ انچے والی options grey ہو جائیں گے Even in case of Outlook Express آپ ویب بیس پروڈکول ھٹیٹکے کسی لیے جو اسٹیٹمنٹ ہے جو ھٹیٹمنٹ ہی کے لیے SMTP رسید کرنے کے لیے اور جتنے بھی کنڈیشنل ہیں اور جتنے بھی کنڈیشنل ہیں جب آپ آتے ہیں سرور ٹو سرور کنفیگریشن پر سرور ٹو سرور انٹریکٹیوٹی ہیں ایک میل سرور دوسرے میل سرور تو بداؤ تینی کنڈیشن SMTPs not only required Only SMTP ایک میل سرور دوسرے میل سرور سے بات کر رہا ہے یہ میل بھیج رہا ہے SMTP پہ یہ ریسیو کر رہا ہے SMTP پہ سیشن مہا ہے کوٹ 25 آپ کلیر ہوگی تو اس کے لیے لیٹی ٹو اور کیسے بھی آپ کو کروائے جائیں گے اس میں ہمارے پاس واقعا مانگیں chem такой موسووویں اس میں اس میں آپ چکے ہیں اس سرورمرنو compelling میکنی کے ایک اوپس کو دیکھتا ہیں کوئی لوگ touch kan ڈیو pay تو … نا ہی نا حدوئے میں Lazip viajp ultimate is love.com جا مہے наж ...же execute لیکن کیا یہ ideal نہیں ہے جہ سرور باننی میں نیا true .com باہر حالانقل کہ سرور باننی میں خور 2013 حلثے ہیں باہر حالانقل رہے ہیں جو äkسینٹھ فیرونی پانل پہ آبان چین کی کنفیگریشن کر رہے ہیں ECP جب آپ ہی قسل کر رابعی ہی ہے تبدیل کچھ سرور بانناس scientists کے لیے تھوڑی ہے یہ اگر ہمارے جنرے سے باہر کیوں کہ ہمارے جنرے سے باہر میں یہ لئے کیا تو آپ کوئی آراد پتا ہوں تو لگوں پتا ہوں جب کس یوارڈ پتا ہوں تو سورٹکارہ ڈاٹڈانٹرم اسے این ایک رسولتیں ہوگا نہیں نہیں یہ 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 کیس نہیں یہ کیس نہیں دیکھیں یعنی میرا سوال خواہ سے ڈیفرنٹ کھانا ہے کیا اور انداز میں نیچے سورور بان بھی ہو سکتا ہے پھٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کو دیکھ گئے wszystko حسب اور اسے بہت جوابناتے شعور چیز مست ہوگی باتیں صحیح یا نہیں صحیح جبا سرٹیفکیٹ مسٹ ہو گئے ہیں یہاں سرٹیفکیٹ یوز ہو رہا ہے تو آپ دیکھنا پڑے گا کہ سرٹیفکیٹ جس نام سے بھی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اگر آپ نے سرٹیفکیٹ آپ نے دیکھا نہیں یہاں پہ مجھے ایرر آتا ہے یہاں پہ جب میں ایکسس کرنا ہوں تو مجھے ایرر آتا ہے وجہ کیا ہے آتا ہے یہ میں ایکسس کر رہا ہوں اوہ اس میں نام کیا دیا ہے ٹھیک ہے اور ہم ایکسس کر رہے ہوتے ہیں کس سے forway.com slash over یہ ہی ہوتا ہے نا میں یہاں کیا لکھتا ہوں HTTPS یہ اب یہ کیوں ایرر آیا ہے یہ ایرر اس لیے آیا یہ وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ایکسس کیا ہے سرٹیفکیٹ کس نام سے ہے